ورڈ پیس کی ویب سائٹ بنانا بہت احسان ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ورڈ پیس کی ویب سائٹ بنا کر ایک دن میں ایک ہزار دو ہزار یا تین ہزار ڈالر ارن کر سکتے ہیں فرسٹ اوف آل ہم ویڈین ٹین منٹس دیکھیں گے کیسے ورڈ پیس کی ویب سائٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں وہ بھی پرو لیول کی اور سٹننگ ویب سائٹ ہوگی اس کے بعد میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے اگر آپ نے ویب سائٹ ڈیزائن کرنا سیکھ لی ہے آپ سروس اس کی کیسے دے سکتے ہیں ڈیفرنٹ فری لانسنگ پریٹ فارم پر لائک فائیور ہے آپ ورگ ڈیفرنٹ فری لانسنگ پریٹ فارم ہے جس پہ آپ اس کی سروس دے کر اس سے ارن کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اگر آپ اس سے بھی ارننگ نہیں کرتے تو آپ اس پہ اپنی ویب سائٹ پہ بلوگنگ کرنے کے بعد میں بلوگز لکھیں بلوگز لکھنے کے بعد میں آپ اس میں گوگل ایڈسنس کا اپروور لے لیں جو کہ اس سے بھی آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں ہم نے پچھلے چیس سال سال سے اس نے کافی اچھی خاصی ارننگ کی ہے سو آپ کو آہ سکرین پر نظر آ رہا ہوگا ڈیفرنٹ اس طرح ہمارے پیمنٹس آتی ہیں آپ اس سے وصول کرتے ہیں اور بڑے خوش ہیں یار اپنی سروسے اس کے بعد میں اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے آپ نے ویب سائٹ ڈیزائن کی اپنی ویب سائٹ بنائی آپ اس پہ ایڈز بھی رن نہیں کریں آپ اس ویب سائٹ کی اگر ورث ہے تو آپ اس کو فلیپا یا ڈیفرنٹ فلیپنگ پریٹ فارم ہے آپ اس پہ جا کے اس کی اس کو سیل اوٹ کر دیں اس کو بیچ ڈالیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ورڈ پیس ہے کہ ورڈ پیس ایک فری اور اپن سورس کانٹینٹ منیومن سسٹم ہے جسے آپ کسی بھی ذرہ کی ویب سائٹ دیزائن کر سکتے ہیں لائک بلوگنگ ہے ای کامرس کی ہے فورم ٹائپ سے یہ کسی بھی طرح کیا ویب سائٹ بنانا جاتے ہیں موس تمام طرح کی ویب سائٹ آپ ورڈ پیس سے ڈیزائن کر سکتے ہیں سو چلیے دیکھتے ہیں کیسے لوگ ورڈ پیس کو سیکھے فائیور سے اس سے ایڈ نہیں کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے فائیور ڈاٹ کام کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ ڈریکٹلی بھی آپ اس اوپن کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ آکے کوئی بھی سروس کو فائن کر سکتے ہیں لائک ہم ورڈ پیس کو دیکھنے والے ہیں کہ جس نے ورڈ پیس کو سیکھا وہ کیسے آکے یہاں پہ سیل اوٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ ڈریکٹلی سرچ بھی کر لیں یہاں پہ ورڈ پیس لکھ کے پھر بھی آ جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ پاپلر میں دیکھتے ہیں تو پاپلر میں سیکشن دیکھ کے یہاں پہ سیکنڈ نمبر پر اور اتنی یہ پاپلرز کیٹیگری ہے اتنا اس میں کام ہو رہا ہے کہ یہ سیکنڈ نمبر پر ہے ٹوٹل فری لانسنگ کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں تو یہاں پہ آپ ورڈ پیس پہ کلک کریں گے جیسے آپ ورڈ پیس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ سیلرز وہ ہے وہ ملیں گے جو کہ اپنی سروس کو سیل اوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو لائٹ چلی گئی ہے اسی طریقے سے ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے واپس ہم نے یو پیس کون کیا دوبارہ آپ کو بتاتے ہیں جیسے آپ ورڈ پیس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ڈیفرنٹ سیلر جو اپنی سروس کو سیل اوٹ کر رہے ہیں لائک آئی ویل کریئیٹ ایمازون افلیٹ مارکٹنگ آٹو پائلٹ ویب سائٹ ویڈ آٹو بلوک آپ یہ دیکھ لیں یہ ٹاپ ریٹڈ سیلر ہے ٹھیک ہے اس نے ایک ہزار سے زیادہ پروجیکٹ یہاں پہ کی ہیں فائی پوائنٹ زیرو ریٹنگ کے ساتھ اور اس کی جو بیسک پلان ہے اس کی جو بیسک فیس ہے وہ ہے تیس ہزار دو سو انیس رپ ہے مطلب جو بیسک بناتا ہے یہاں پہ آپ بھی کھول کے دکھاتے ہیں آپ کو جیسے ہی آپ اس کی کو اپن کریں گے یہاں پہ گگ آپ کے پاس اپن ہو جائے گی اور اب بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں فورٹین آرڈر اس کے کیو میں پڑے ہوئے ہیں مطلب چودہ آرڈر یہ ابھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک ہزار ستارہ آرڈر آرڈی اس نے ڈن کر دی ہیں دیکھیں یہاں پہ کتنی طرح کے لوگ کس کس طرح کی سروسز دے کے پیسہ کمارے ہیں اب یہاں ورڈپیس پہ واپس آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اور بھی بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے یہاں پہ دیکھ لیں اسامہ مسعود ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں یہاں پہ دیکھیں جو رسپانسی ویب سائٹ کو دیزائن کرے گا بزنس ویب سائٹ ہوگی یہ ایلیمنٹر سے دیزائن کرے گا یہ لیول ون کا ہے اسی طرح سے ڈیفرنٹ یہاں پہ سیلر ہیں جو اپنی ورڈپیس کو سیکھے سروس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں آپ بھی آئیں جو ہے ورڈپیس کو سیکھیں اور جلدی سے اپنا فری لانسنگ اپنا پریٹ فارم اور کیریئر کو سٹارٹ کریں اب آپ کو لے چلتے ہیں ایک سٹرننگ ویب سائٹ کو کریٹ کرتے ہیں اب ہم نے جب ہم ایک ویب سائٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایک ڈومین اور ہوسٹنگ چاہیے ہوتی ہے تو میرا جو فرس اجسن ہے کہ آپ ہماری وہ فری والی اگر آپ ڈومین اور ہوسٹنگ کو پرچیز نہیں کرنا جاتے تو آپ ہماری وہ فری میں جو ڈومین اور ہوسٹنگ جو آپ سب ڈومین اور ساتھ فری کی ہوسٹنگ صرف آپ اس پہ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ ایک ویب سائٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر آپ وہ یوز کرنا چاہے ہیں تو اس کا لنک بھی نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا آئیو بیٹن میں آپ کو اس کے لنک مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیز کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ بعد بھی اس کو فلیپا پہ سیل آؤٹ بھی کر سکیں جہاں پہ آپ فری میں صرف سروسز کو مطلب بھی آپ ورڈپیس کو ڈیزائن کرنا سیکھیں گے سروسز دینے کے لیے تو آپ اس کو سیل آؤٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ فری کی سروسز ہیں آپ اس کو سیل آؤٹ نہیں کر سکتے اگر آپ اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ڈومین اور ہوسٹنگ کو پرچیز کرنا پڑے گا تو یہاں پہ اگر آپ کو یہاں پہ اس کا پلان دکھاتا ہوں میں جو آپ کو ریکومنڈ کروں گا ایک بگنرز کے لیے ہے وہ ہے ہوسٹنگر اور اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہیں تو اس کا جو لنک ہوگا وہ نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تاکہ مجھے بھی اس میں تھوڑا سا کمیشن مل جائے گا جب آپ اس کو پوسٹنگ کو پرچیز کریں گے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو سٹارٹ اپ پلان ہے وہ جسٹ جو ہے 9.99 اور یہ جو ہے کلاوڈز والا ہے ہم واپس آپ کو جو ویب ہوسٹنگ پلان دکھاتے ہیں یہ کلاوڈز کا تھا آپ نے اس کو پرچیز نہیں کرنا آپ نے یہ جو ہے خاص طور پر ویب ہوسٹنگ کو پرچیز کرنا ہے ویب ہوسٹنگ کو پرچیز کرنے کے لیے آپ اس کا بیسک پلان دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 1.99 پر منت ہے آپ پریمیم پلان ہیں تو آپ پریمیم پلان کو ضرور پرچیز کریں یہ مطلب یہ اچھا ہے کافی اور اس میں آپ کو 3 ڈالر پر منت 3 ڈالر مینز ایک ہزار سے بھی کم ہمیں پاکستان میں اس کی جو پرائس پڑتی ہے منتلی تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ آپ کو ایک فری ڈومین بھی ملے گی یہاں پہ دیکھیں فری ڈومین ایم اس پیکج میں ہے تو آپ کو پریمیم یا بزنس پلان کو برچیز کریں اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو ساتھ ایک فری کی جو ہے ڈومین ایم مل جائے گی ٹھیک ہے کیسے آپ ڈومین ایم کو بائی کرتے ہیں فرسٹ آف والا آپ نے سرچ کرنا ہوتا ہے کوئی بھی ڈومین ایم لائک آپ نے جیسے یوٹیوب ڈاٹ کام ہے گوگل ڈاٹ کام ہے آپ نے بھی کوئی اپنا ایک ڈومین ایم کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ نے واپس آنا ہے جب آپ سیلیکٹ کر لیں گے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں جیسے وہ اگر اویل ہوگا تو آپ کے پاس وہاں پہ بتا دے گا کہ یہ اویلیبل ہے آپ نے اس پہ ایڈ ٹو کارڈ کرنا ہے ایڈ ٹو کارڈ کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس کو کتنے سال کے لیے آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں وان یئرز کے لیے ٹو یئرز کے لیے کیونکہ میں نے آرےڈی کیا ہوا ہے آپ کو صرف ڈریکٹلی بتا رہا ہوں اگر آپ اس میں سپیسیفک آپ کو ویڈیوز بھی چاہیے تو میں آپ کو وہ بھی پروائیڈ کر دوں گا اس کے بعد میں آپ نے سیلیکٹ پیمنٹ میتھڈ اس کے بعد میں فینش کر دیں یہ آپ کی ڈومین ریزسٹر ہوگی اسی طریقے سے جب آپ ہوسٹنگ پرچیز کریں گے ڈومین آرےڈی آپ کے ساتھ مل جائے گی وہ آپ نے اس نام دینا ہے تو وہ خود بخود آپ کے اس آکاؤنٹ میں ایڈ ہو جائے گی آپ اس میں ورڈ پیس انسٹال کریں ورڈ پیس کیسے انسٹال کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈیش بورڈ کو اپن کرنا ہے یہاں پہ مین ڈومین ہوگی مین ڈومین پہ ہی آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ ڈومین کے اندر یہاں پہ آجائیں یہاں پہ ویب سائٹ کے اندر ویب سائٹ کے اندر ہی آپ کو option ملے گا آٹو انسٹالر کا آپ نے آٹو انسٹالر پہ جانا ہے جیسے یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو most popular جو ہے ورڈ پیس ملے گا یہاں پہ ورڈ پیس آپ نے select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے اس کو next continue کرنا ہے like اس کو میں نے select کرتا ہوں select کرنے کے بعد میں آپ نے ویب سائٹ کا title دینا ہے جو بھی ویب سائٹ کا title آپ رکھنا چاہتے ہیں like میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں test park button net جو بھی ہے by the way اس طریقے سے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں network جو بھی جس جس طرح کی آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے جو بھی آپ نے password رکھا ہوگا وہ یاں پہ show out ہو جائے گا آپ اس password کو دوبارہ بھی اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں جو بھی آپ نے password دینا ہے like جو بھی میرا password میں یہاں پہ enter کر رہا ہوں آپ بھی اپنا کوئی بھی password کو enter کر سکتے ہیں یہاں پہ next پہ klik کرنے یہاں پہ آپ نے اس کا version select 6.2 کوئی بھی recommended ہے یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں آپ اس کو یہاں پہ change بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے english language آپ نے یہاں پہ english رہنے دینی ہے اس کے بعد میں install پہ klik کرنے override یہاں پہ کیونکہ already میں اس پہ wordpress install کر رکھی ہے تو آپ اس override بھی کریں گے آپ کے پاس override option نہیں آئے گا آپ کے پاس directly install option آئے گا klik کیا اور یہ یہاں سے دوبارہ اسی پہ ہی wordpress install ہو جائے گی اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسے اس میں چند منٹوں کے اندر website کو ڈیزائن کریں گے جیسے آپ کی wordpress install ہوگی آپ کے پاس کچھ اس طرح option آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں wordpress successfully install ہو چکی ہے آپ نے پہ edit website پہ جا سکتے ہیں اس پہ klik کریں directly یہ آپ کو dashboard میں لے جائے گا خود ہی redirect کر دے گا آپ کو dashboard میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم چلتے ہیں directly open کرنا wp slash wp admin جو بھی اپنے username اور ای mail username جو لکھا ہے وہ لکھیں اس کے بعد پاس ور لکھیں گے تو آپ اس میں پھر بھی intro ہو سکتے ہیں س ہم چلتے ہیں سب سے پہلے plugins کو install کریں گے time ویسٹ کیے بغیر ہم install plugins پہ klik کریں گے جلدی سن میں website create کرنا آپ کو سکھاتا ہوں within few minutes یہ کچھ یہ پہ recommended ساتھ ہی آپ install کر دیتے ہیں آپ نے اس کو uninstall بھی کر سکتے ہیں ہم add new پہ بھی follow کر سکتے ہیں یہ activate پہ klik کریں لیکن آپ کو ہم سکھائیں گے بتا رہے کہ within few minutes آپ کیسے stunning website کو create کر پائیں گے یہ پہ دیکھیں آپ نے ان 3 میں سے کوئی کسی دیکھیں یہاں پہ green ہو چکا ہے ایسے پوری website جو بھی یہ دیکھیں اگر ہم اس کو select کریں گے یہ color combination یہاں پہ change ہو سکتا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ جیسا font style like میں اس select کرتا ہوں یہاں پہ ہم change کر سکتے continue click کریں یہاں پہ اپنا first name جو بھی ہے اپنے like یہاں پہ emails جو بھی آپ enter کریں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنا email enter کریں اس کے بعد beginner intermediate جو بھی ہے اس کے بعد میں آپ کس کے لئے انسٹول کر رہے ہیں myself کے لئے اپنے لئے تو اس کے آئی اگری اور اس کے بعد میں آپ start and build my website پہ کلک کر دیں within few minutes یہاں پہ دیکھیں ایک stunning website create ہو جائے wordpress میں اتنا آسان ہے آپ اس کی یا پہ دیکھیں آپ کی website جو ہے congratulations your website is ready and took 46 seconds to build کتنا 46 seconds لگے total اس کو build کرنے میں view your website پہ کلک کریں جی تو یہاں پہ دیکھیں ہماری جو park button dot net کی website ہے وہ اتنی amazing website within few minutes سامنے create کی تو اس کے بعد میں اگر آپ اس کو edit کی سکتے ہیں میں تھوڑا سو اس کے بارے میں بھی آپ کو آگا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے edit کر کے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں کھیں پہ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے آپ friendly جو ہے نیچے کمنٹ کریں انشاءاللہ اس کا reply آپ کو جلدی سے جلدی ہم کوشش کریں گے آپ کو دے دیں ٹھیک ہے یہاں پہ attempt پہ کلک کریں گے ٹھیک یہاں پہ دیکھیں when it's come تو when it's go میں کر دیتا میں آپ کو ساری چینجنگ نہیں کر دیکھ ہوں گا کیونکہ ہم نے وہ آپ پہ ہے جیسے بھی آپ اس کو کرنا چاہیں گے اپنی مرضی کے مطابق when it go اور update پہ کلک کرتا ہوں when it's come تھا when it's go یہاں پہ کچھ بھی detail آپ change کریں گے آپ اپنی دیٹیل اس کا کورس چاہیے نا یہ کیسے ڈیزائن ہے پلگین کیا ہے ٹیمز کیا ہے تو آپ کو اس کا لنک نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا میں نے کورس اس کو بلڈ اپ کر رہا ہوں اس کا تو آپ وہاں دینا چاہتے آپ اس پہ کریں بلوگ کچھ بلوگ لکھیں بلوگ کی آپ کو مل جائے گا لیکن آپ بلوگ سٹارٹ کریں بلوگ سٹارٹ کرنے کے بعد میں جیسے ہم نے لازٹ کوئی چھے سات آٹھ سال سے ہم نے یہی کام کی ہے اور اس کی بغیدہ ہم نے گوگل ایڈسنس کا آپ کو مل جائے گا جب آپ لاغ گن کریں گے کوئی مداز پندرہ پیس پوسٹ یں لکھیں گے اور کچھ اکاؤنٹ ہے اس کے لابہ ہمارے اور بہت سارے اکاؤنٹ ہیں جو کلیگ ہیں جو فرن ہیں جن کے ساتھ ہم نے شیئر کر رکھ ہمیں یون ون دو ہزار بائیس ایسے آپ کو ڈیفرن یہاں پہ ہماری جو پیمنٹ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ گوگل ایڈسنس کا اپروول لے سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ کو وہ ہاں پہ جو ہے نا منوٹائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر جیسے ڈیفرن پلیٹ فارم ہے لائک فلیپا ہے تو فلیپا پہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو سائل آؤٹ کرتے ہیں ویب سائٹ سائل آؤٹ ہوت ہوتی ہے مطلب آپ اس میں اپنی وغیرہ یہاں پہ اپنی ریقوائرمنٹ لکھ دیتے ہمیں اتنے جو پیمیٹس چاہیے جہاں پہ دیکھتے ہیں دکھاتے ہیں ابھی آپ کو یہ ویب سائٹ لگی ہوئی چوبیس سو ڈالر کی ایسے ڈیفرن فیچرز میں بھی آپ کو ملیں گی یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں لائک آپ کو بلوگ سائیپ کی ویب سائٹ لینی ہوتی ہو یہاں ہوئے یہاں پہ آجائیں تو یہ دیکھیں چوبیس ہزار ڈالر میں یہ کتیس ہزار ڈالر میں یہ ویب سائٹ کو لگایا ہوئے اب یہ ہم ویو لسٹنگ پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھ اور 31,170 ڈالر جو انہوں نے پرائس لگائی ہوئے ایسے آپ بھی آئیں یہاں پہ اپنی ویب سائٹ کو پہلے سیکھیں ویب سائٹ کو کیسے کرتے ہیں اس کے بعد آپ ادھر آئیں اور آکے اپنی ویب سائٹ پہ سائل اوٹ کر سکتے ہیں آپ ڈومین کو بیش سکتے جہاں پہ آپ ویب سائٹ کو سائل اوٹ کر سکتے ہیں اب آپ سے ہم نے کچھ میتھڈ ایکسپلور کی ہیں لائک آپ نے دیکھا فائیور پہ کیسے سروس دے سکتے ہیں گوگل ایڈسنز سے کیسے ارننگ کر سکتے سکتے ہیں اب صرف اتنی میتھڈ نہیں ہے ورڈپیس اور بھی بہت سارے کام کی ہے لائک آپ اس کو گیس بلوگ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں گیس بلوگ کے بہت زیادہ پروڈ کوئی بلوگ میں مسئلہ ہے تو آپ اس کے لئے بھی کومنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہم سے فیزیکل کورس کرنا جاتے ہیں تو ہمارا ایک انسیٹیوٹ بھی ہے آپ وہاں پہ جوئن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن ہی دیکھنا جاتے ہیں تو ہماری سیریز مجود ہے ورڈپیس کی جا کے دیکھیں ہم نے تمام وہاں پہ 24 25 lecture میں تمام ورڈپیس کا کورس کمپلیٹ کروایا ہے آپ اس میں بھی دیکھ